اللہ ہو اللہ ہو اللہ اگر بات سچ ہے تو آپ بولیں سبحان اللہ کیا مٹا پائے گی ہمیں دنیا ایسی مضبوط تر پناہ ہمیں ہے کیا مٹا پائے گی ہمیں دنیا ایسی مضبوط تر پناہ ہمیں ہے وہ ہماری نگاہ میں نہ سہی وہ ہماری نگاہ میں نہ سہی ہم تو سرکار کی نگاہ میں ہیں وہ ہماری نگاہ میں نہ سہی ہم تو سرکار کی نگاہ میں ہیں وہ ہماری نگاہ میں نہ سہی ہم تو سرکار کی نگاہ میں ہیں ایسی مضبوط تر پناہ ہمیں ہے ایسی مضبوط تر پناہ ہمیں ہے اپنے مشفق محترم محتشم ہمیشہ اپنی دعاوں سے نوازنے والے شائر جناب محترم سولہ ٹانوی سے میں گزارش کرتا ہوں اکرم صاحب نے میرا تعریف بہت بڑا چڑھا کر دیا حالانکہ جہاں سے انہیں نے میرا تعریف کر آیا وہ میرا اپنا میدان الگ کہا ہے ظاہر بات آپ لوگ جانتے ہوں گے مزاہیہ شائری والا لیکن نات پاک کہنا اور تمام شرعی حد بندیوں کے ساتھ ملحوظ رکھتے ہوئے کہنا یہ بڑا مشکل کام ہے چونکہ ذرا سی تصاولی اکوتا ہی شائر کے حق میں خرابی اقبہ کے موجی بن سکتی ہیں تو اس میدان میں ابھی میں ذرا کورہ ہوں پھر بھی آپ حضرات کے محبت شکیل صاحب کی محبت اور اکرم صاحب کی نظامت تو بہت ہی خوبصورت اور مجدتے ہوئے چلے جا رہے ہیں ظاہر بات یہ زیادہ دن نہیں لے گئے گا یہ بھی بہنو لقوامی ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت اچھی نظامت کرتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی جب ٹانم بھی آتے جب بھی میں پوچھتا ہوں کہ اگرم صاحب آئے تھے یا کون صاحب آئے تھے تو اچھا لگا میں کچھ شیر پیش کر رہا ہوں اب یہاں آپ کا کام ہے کہ اگر آپ پڑھوانا چاہیں گے تو پڑھوالیں گے اور نہیں میرا کام تو تو چار شیر پڑھ کے بیٹ جاؤں گا عشق رسول ایسا مجھے ذل جلال دے عشق رسول ایسا مجھے ذل جلال دے وارفتگی کا میری زمانہ مثال دے وہاں یہ تعریف کر تیرے بس وارفتگی کا میری زمانہ مثال دے گرداب میں جو کشتی میری ڈوبنے لگے ذکر نبی کروں تو سمندر اچھال دے سبحان اللہ ذکر نبی کروں تو سمندر اچھال دے ذکر نبی اور دوستو دو تین شیر اور سنجے گا ذکر نبی کروں تو سمندر اچھال دے مشاعرے کی ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سرزمین پہ پہنچا دیا کہ ایک جدہ کے مشاعرہ لگا اور مغمرہ ہو گیا میرا ماشاءاللہ تو وہاں جانے کے بعد جو شیر ہوگا ہے ملعظہ فرمے حاجی شکیل صاحب سنیے گا جتنی حاجی صاحبان ہیں دیار پاک سے دیار پاک سے کھا کے دیار لے آئے دیار پاک سے کھا کے دیار لے آئے آئے خیزار سیدہ تھے فصلے بہار لے آئے اور شیر اب سنے گا یہاں سے اپونی گناہوں کا بیوجھ لے کے چلے وہاں سے رحمت پروردگار آئے یہاں سے اپنی گناہوں کا بوجھ لے کے چلے یہاں سے اپونی گناہوں کا بوجھ لے کے چلے وہاں سے رحمت پروردگار لے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں سے رحمت پروردگار لے آئے اکرم صاحب یہ بھی شیر سنے گا ارشاد 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 ہمارے پڑھنے میں نامنا مارا ہے خیر ملادہ فرمائے گا رسول پاک کی توصیف کیا بیان ہوگی رسول پاک کی توصیف کیا بیان ہوگی ہزار لافظ کوئی بے شمار لے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہزار لافظ کوئی بے شمار لے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں کئی آپ لوگوں نے داد دے کر موڈ بنا دیا ہے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا جب نام شریف کے کسی مشاعرے میں یا جلسے میں مجھے لوگ مدعو کرتے ہیں تو اتنا خوبصورت لگتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے اس لئے کہ میں جس سٹیج کا کھلاری ہوں اس پر نہ جانے کیسے کیسے لوگ کیا کیا پکھا فکے رہتے ہیں لیکن یہ رسول پاک کی محفل نورانی محفل میں جب کبھی میرا صفاق پڑتا ہے اور آپ مدعو کرتے ہیں تو بغیر کسی مطالبے کے میں حاضر ہو جاتا ہوں ملہدہ فرمائے سبحان اللہ سکیل بھائی سنو بھائی چرچہ ہے فرشتوں میں چرچہ ہے فرشتوں میں چرچہ ہے فرشتوں میں وہ عرش مقام آئے چرچہ ہے فرشتوں میں وہ عرش مقام آئے تعظیم کو اٹھ جاؤ نبیوں کے امام آئے سبحان اللہ تعظیم کو اٹھ جاؤ نبیوں کے امام آئے سبحان اللہ ہو پیش نظر میرے تیبا کا حسی منظر ہو پیش نظر میرے تیبا کا حسی منظر ہو پیش نظر میرے تیبا کا حسی منظر کاشپون مقادر میں وہ سبو ہو شامائے تازیم کو اٹھ جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں کئی اس وقت پڑھے لکے اور شاعری کے خاص سننے والے موجود ہیں میں یہ شیر اکرم بھائی پیش کر رہا ہوں ملعظہ فرمائے گا اشاد انائی اب گرمی محشر کا کچھ خوف نہیں کو اب گرمی محشر کا اب گرمی محشر کا کچھ خوف نہیں ان کو اب آپ کی کملی کے سائے میں غلام آئے سبحان اللہ اب آپ کی کملی کے سائے میں غلام آئیں چرچہ ہے پریشتوں میں اور یہ بھی ایک شیر ہے جس جام کو نسبت ہے جس جام کو نسبت ہے اس ساقیے کونسر سے جس جام کو نسبت ہے جس جام کو نسبت ہے اس ساقیے کونسر سے کیا بات ہے آئے کاش کے مومن کے ہاتھوں میں وہ جام آئے سبان اللہ اور دوستو یہ ایک مسلمان کی تمنہ ہوتی ہے جاہر بہت آخری تمنہ یہ ہوتی ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں جب نظر کا آلم ہو اس وقت میرے آقا جب نظر کا آلم ہو اس وقت میرے آقا جاتن سے جدا ہو جب بس آف کا نام آئے سبحان اللہ جاتن سے جدا ہو جب بس آف کا نام آئے سبحان اللہ اشاد سرکار دو عالم کا ہو ذکر جہاں سولا سرکار دو عالم کا ہر لبو پہ درود آئے ہر لبو پہ سلام آئے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ